اولیاء کی گبریں ہیں قرآن کہہ رہا ہے جہاں نبیوں کے مزار ہوتے ہیں وہاں برکتیں ہوتی ہیں جہاں اولیاء کے مزار ہوتے ہیں وہاں برکتیں ہوتی ہیں یہ نص سے ثابت ہے کہ مزارات پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے سبحان اللہ اوچی عواص بولو اللہ اکبر و کبیرہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری سواری مسجد اکسا تونچی حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں مسجد اکسا میں مہنچا اللہ پاک کے تمام انبیاء و رسل علیہ السلام تب کے سب مسجد اکسا میں موجود ہیں بڑی توجہ سب کے سب مسجد اکسا میں موجود ہیں میرے آقا بعد میں آئے انبیاء کو پہلے بلایا گیا اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے اے انبیاء اکرام ذرا تشریف لے آؤ مسجد اکسا میں کھڑے ہو جاؤ میرے محمد پاک آنے والے ہیں استقبال کر کے دکھاؤ حضور کے استقبال کے لئے انبیاء اکرام مسجد اکسا میں جلوہ گر ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ازان ہوتی ہے ازان ہوتی ہے اقامت ہوتی ہے سب کو مقتدی بنا دیا گیا مجھے امام بنا دیا گیا سارے مقتدی ٹھیرے میرے آقا امام الانبیاء ٹھیرے امام الرسول ٹھیرے اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گا اور اپنا عقیدہ دیتے ہوئے آگے چلا جاؤں گا الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی یا رسول اللہ کہنے والوں کو اپنا عقیدہ سمجھانے کے لئے کس سے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے عقیدے پر قرآن دلالت کر رہا ہے نبی کا فرمان دلالت کر رہا ہے یہ سارے کے سارے انبیاء اکرام آئے ہیں اب یہاں پر میں دوستو اپنی دلیل نہیں دینا چاہتا بس آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں فیصلہ بات کا علاقہ ہے وہاں کے بہت مشہور عالم ہیں اور کاری اور گرہ ہیں نام کاری محمد جعوید اقبال ہے آج سے بارہ تیرہ سال پہلے کی بات ہے اچانک اپنا عقیدہ چھوڑا اور اہل سنت و جماعت کو قبول کر لیا پوچھنے والوں نے پوچھا دھائی ایسا کیا ہوا جو تُو نے اپنا عقیدہ چھوڑا اور اہل سنت کو قبول کیا کہنے لگا میں حدیث پڑھ رہا تھا میں کیا پڑھ رہا تھا بولیے بولیے میں حدیث پڑھ رہا تھا اور حدیث پاک پڑھتے پڑھتے میں حدیث میراج پر پہنچ گیا اور حدیث میراج جب میں نے پڑھی اب توجہ پوری دینا حدیث میراج جب میں نے پڑھی تو میں نے کیا دیکھا اچانک اس حدیث پر پہنچا کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام مسجد اقسام میں موجود تھے اور حضور تشریف لے گئے آپ نے امامت فرمائی سب کو مقتدی بنا دیا گیا فرماتے ہیں میں پھیر گیا میں نے سوچا کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی مر گئے ہیں اگر نبی مر گئے ہیں تو اقسام میں کون آیا ہے اگر نبی مر گئے ہیں تو اقسام میں کون آیا ہے میں پھیر گیا میں نے کہا پہلے اپنا حربہ عزمہ ہوں میں نے کہا حدیث کی سنت ضعیف ہوگی حدیث کی سنت کمزور ہوگی پھر میں نے دوسرے دن سوچا کہ ذرا سنت کو پڑھوں تو سہی میں نے راویوں کو پڑھا اسمار رجال کی بیسیں بنی راوی تمام کے تمام سکہ نظر آئے سنت صحیح نظر آئے اب میرے پاس راہیں فرار نہیں تھی میرے پاس دو صورتیں تھیں یا تو آقا کی حدیث مان لو اور اپنا عقیدہ چھوڑ دوں یا اپنے عقیدے پہ ڈٹا رہوں اور حدیث مصطفیٰ کا انکاری ہو جاؤں پھر میرا دعویٰ بھی یہ تھا کہ میں حدیث کو ماننے والا ہوں میں حدیث کو ماننے والا ہوں اور اتھر عقیدہ اور کہہ رہا تھا حدیث مصطفیٰ اور کہہ رہی تھی اگر مر گئے ہیں تو اقصہ میں کون آئے ہیں اور اگر اقصہ میں آئے ہیں تو تو کیوں کہتا ہے کہ مر گئے ہیں دو چار دنوں کے تزبزب کے بعد میرا ضمیر جاغ اٹھا اور میرے دل نے کہا چھوڑ اپنا ایمان بچا لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں سوچنا میں اپنے عقیدے سے تائب ہو کر حضور کی حدیث پر ایمان لاتے ہو میں نے یا رسول اللہ کا مسئلہ قبول کر لیا اور میرا عقیدہ یہی ہے اللہ کا ہر نبی زندہ ہے بولی اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اللہ اکبر و کبیرہ تاجدار کونین علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں پر میں تھوڑی سی اور بھی گزارش کر دوں اگر سبحان اللہ بولے تو میں بولوں نہ کوئی نعرہ بھی سنا دیا کرو نعرہ بھی سنا دیا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ ہاں جناب والا میں کچھ عرض کر رہا تھا سمجھ آ رہی ہے تو بولیے گا سبحان اللہ ایک تو سٹیج والے آپس میں بولنا نہیں چھوڑتے مجھے آپ کو بھی کنٹرول کرنا ہے سٹیج والوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور تب آگے مل جل کے چلنا ہے اب سنیے گا سامین محترم یہاں پر ایک اور بیس سنانے جا رہا ہوں یہ بیس بھی بڑے پتے کی ہے دوڑے ٹپے مائی پورا شعر پورا سال سنتے ہو وہ سنتے رہو گے آج ذرا علم کی باتیں بھی سنو عقیدے کی باتیں بھی سنو میرے بھائیوں ذرا سنیے گا یہی پر ٹھیر گیا ایک مولوی ہے اور دوسرا کا مولوی ہے نام بھی بڑے مشہور ہے مولوی اشرفیلی تھانوی اس کا نام ہے اس کی کتاب کا نام ہے نشرتی اس کتاب کے اندر اس نے یہی حدیث مبارکہ لکھی ہے سرکار کی میراج کی رات انبیاء کی امامت والی حدیث لکھی ہے اب وہاں پر اس نے بیس کی ہے ذرا توجہ دیجئے گا توجہ پہلی بات وہ لکھتا ہے بیس کرتے ہوئے کہتا ہے اس حدیث سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کا ہر نبی قبر میں زندہ ہے سبحان اللہ اوچہ بولیے گا پہلی بات تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی اللہ پاک کا ہر نبی زندہ ہے پھر آگے وہ خود بیس کرتا ہے اور خود اس بیس کا جواب دیتا ہے کہتا ہے اگلی بیس یہ ہے اللہ کا ہر نبی زندہ ہے لیکن اس رات جو مسجد اقصہ میں آئے تھے تو اس کا ہم کیا کہیں گے اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ کیا انبیاء اکرام رحم اسلام اپنے جسم کے ساتھ تشریف لائے تھے اگر جسم کے ساتھ مسجد اقصہ میں آ کر حضور کے پیچھے نماز پڑی ہے تو پھر قبریں خالی ہو گئی تھی قبر میں کون تھا اور اگر قبر میں تھے تو پھر اقصہ میں کون آیا تھا کہتا ہے یہاں پہ دماغ رل مل جائے گا لیکن پھر آگے مسئلہ خود حل کرتا ہے یہ علماء کا ایک طریقہ ہے کہ بیس کرتے ہیں پہلے اطراض اٹھاتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہنے لگا کہ یہاں جناب بیس یہ ہے یہ تیوبان کا نامور عالم دین ہے نشرتیب کتاب کا نام ہے کہتا ہے بیس یہ ہے کہ اگر ہر نبی اگر نبی جسموں کے ساتھ آئے تھے تو پھر قبریں خالی ہو گئی تھی اور اگر قبروں میں تھے تو اقصہ میں کون آئے تھے اب آگے کہتا ہے کہتا ہے علماء متقدمین کے عقائد کی روچنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو یہ طاقت دی ہے ایک اس کا جسم اصلی ہوتا ہے اور ایک اس کا جسم مثالی ہوتا ہے جسد مثالی ہوتا ہے جسم اصلی کے ساتھ ہر نبی اپنے مقام پہ رہتا ہے اور جسم مثالی کے ساتھ جاب چاہے جہاں چاہے تشریف لے جا سکتا ہے یہیں پر بیس کرتے ہوئے لکھتا ہے ماننا پڑے گا اللہ کے ہر نبی کی خاصیت ہے جسم اصلی کے ساتھ اپنی مزار میں ہے اور جسم مثالی کے ساتھ جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں لہذا میراج کی رات اللہ کا ہر پیغمبر اپنے مسار کے اندر جس میں اصلی کے ساتھ موجود رہا اور جس میں مثالی کے ساتھ تمام انبیاء مسجد میں اقصام آئے ہیں اور میرے نبی کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے یہ میرے آقا پاک عزت و شان ہے اللہ اکبر و قبیرہ ہم صرف میراج کی بات ہی کرتے ہیں ہمارا قیدہ ازھر میں شم سو جاتا ہے بلکل چمکتے دمکتے آفتاب کی طرح فاضح ہو جاتا ہے اب تھوڑا سا ہم آگے کا سفر کرتے ہیں بولئے گا سبحان اللہ مسجد اقصام میں جلسہ بھی ہوا تھا خطابات بھی ہوئے تھے میں ان کا بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بات طول پکڑ جائے گی میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم پہلے آسمان پہ پہنچے بڑی توجہ پہلے آسمان پہ پہنچے دروازہ بند تھا جبریل امین علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی آوازہ یہ کون جبریل نے عرض کیا جبریل امین ساتھ کون ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود آئے ہیں یا ان کو بلائے گیا ہے یہ خود نہیں آئے ان کو بلائے گیا ہے یہ خود آئے ہیں یا بلائے گیا ہے یعنی یہ خود آنے والا مہمان آر ہوتا ہے اور جس کو بلائے جائے اس کی شان آر ہوتی ہے اور پتہ چلا کہ نبی بلانے سے گئے تھے اگر خود چاہیں تو بھی جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ یہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں ان کو بلائے گیا پہلا دروازہ کھلا دوسرے آسمان پہ یہی باتیں ہوتی ہیں تیسرے آسمان پہ یہی باتیں ہوتی ہیں چوتھے آسمان پہ ہی ہر آسمان پر اللہ کا کوئی نہ کوئی پیغمبر ملتا ہے نبی رسول ملتا ہے میری ان سے ملاقات ہوتی ہے ہم آگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ سات آسمان سے پار ہم چلے صدرت المنتحہ بیت المامور کے قریب پہنچے جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسے زمین والوں کا قبلہ ہے یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے یہ میرا مسلح ہے یا رسول اللہ زمین والوں کو نماز پڑھائی ہے عرش بری والوں کو بھی نماز پڑھا دیجئے فرمایا جبریل کے مسلحے میں کھڑا ہو گیا تمام فرشتوں کی امامت کا شرف مجھے عطا کیا گیا یہ چلے تو نماز یہ پہنچے تو نماز مولا معاملہ کیا ہے فرمایا زمین میں بڑا نام انبیاء رسولوں کا ہے آسمانوں میں بڑا نام فرشتوں کا ہے آج ہم نے دکھا دیا ہے لوگو زمین والوں کا امام بھی مصطفیٰ ہے آسمان والوں کا امام بھی میرا مصطفیٰ ہے وہ زمین میں بھی بلند ہے وہ آسمانوں میں بھی بلند ہے اس لیے تو فرمایا میرے دو وزیر زمینوں میں ہیں دو وزیر آسمانوں میں ہیں زمین کے وزیر کا نام حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما آسمان کے وزیروں کا نام حضرت جبریل و میکائل علیہ السلام وزیر کس کے ہوتے ہیں بادشاہ کے ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں سلطنت میں ہوتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں زمینوں میں میوے وزیر آسمانوں میں میرے وزیر پتا چلا اللہ نے زمینوں کی سلطنت بھی مصطفیٰ کو دی ہے اللہ اکبر و کبیرہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صدرت المنتحہ کا مقام آیا جبریل امین کا مقام آیا ہم آکے بڑھنے لگے یا رسول اللہ میری بس ہے آگے بڑھتا ہوں تو اللہ پاک کے انوار و تجلیات میں میرے پر جل کر کے راکھ ہو جائیں گے جہاں نور کے پر جلتے ہیں بشریت مصطفیٰ آگے جا رہی ہے جہاں نور کے پر جلتے ہیں مصطفیٰ کی بشریت اتنی آلہ ہے اتنی آلہ ہے کہ جبریل کی نورانیت سے اللہ نے مصطفیٰ کی بشریت کو آلہ کر دیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ ووسیٰ علماء اہل سنت اللہ اکبر و کبیرہ تاج تارے کونے نبی کریم علیہ السلام یا رسول اللہ میرے پر جل جائیں گے میرے آقا پاک فرماتے ہیں اب میں تھا میں بلندیوں کی انتہا پہ تھا عرش اللہ پہ تھا عرش اللہ پر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے قدم ٹکائے ذرا دماغ بھی ساتھ ساتھ چلاتے جائیں اپنے ہوش و حواس میرے الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کو رہنے دیں تاکہ بات آپ سمجھ پائیں یہ جہاں یہ زمین یہ آسمان یہ سترت المنتہا حضور عرش اللہ تک گئے جسم کے ساتھ گئے جاگتے ہوئے گئے روح کے ساتھ گئے عالمی بیداری میں گئے میرے آقا پاک عرش پہ پہنچے حضور نے وہاں پہ قدم ٹکائے آقا پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھ بندے تھے بارگاہِ الہی میں عطب کا پیکر بن کے کھڑا تھا مجھے آواز آئی ادنو منی یا محمد اے پیارے محمد ذرا اور قریب آجاؤ ادنو منی میں آگے بڑھتا گیا میرا رب بلاتا گیا ادنو منی یا محمد ادنو منی یا محمد ہزاروں سال کے فاصلے پیچھے رہ گیا تھا عرش اولا اللہ پاک نے میرے نبی کو لا مکاں پہ بلالیا تھا لا مکاں کا مطلب کیا ہے وہاں مکاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے ادھر اتھر نہیں ہے وہ لا مکاں ہے وہی لا مکاں کے مکی ہوئے سرے عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکاں وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئش ہے وہ نہیں یہ تجھ پہ آیا نہیں کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بسے کہ جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں تیرے سامنے یوں دبے لچے وہ سہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بخدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ حضرت اللہ مولانا محمد بھوری صحیح اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے آقا رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے بڑھتا گیا رب اپنے قربتوں میں بلاتا گیا اب قرآن نقشہ کھینچتا ہے حضور کہاں تک پہنچے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فکانا قابقہ حسین او ادنا جیسے دو کمانے جوڑ جائیں میرا نبی اتنے قریب آ گیا او ادنا میرا نبی اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا سمجھنا اور جب سمجھ آئے تو سبحان اللہ تب بولنا سمجھ نہ آئے بے شک نہیں بولنا میرا رب فرماتا ہے فکانا قابقہ حسین میرا نبی اتنے قریب ہوا جیسے دو کمانے جوڑ جائیں او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا ثم مدنا پھر اور قریب ہوا فتح دلہ پھر اور قریب ہوا آئے 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 میرے اللہ نے میرے آقا کو کیا شانیں عطا فرمائی ہیں اللہ اکبر و کبیرہ قربتوں کی انتہا ہے بلندیوں کی انتہا ہے یہ میراج مصطفیٰ ہے کیا ہے بولیے بولیے میراج مصطفیٰ ہے کرانے والا کون ہے میں ایک تقریر میں بھی اگرینب پہ آپ پانی تے تو سمر دے پہ ہو اے جو تُساری کون دی حالتے اے چاکھر گلا سی تے جگوی تے ولا کے نانے دے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ خلافہ نعرہِ غوصیہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی فتانہ کعبہ کا حسین جیسے دو کمانیں جوڑ جائیں اس کمان کے یہاں پر مفسرین اکرام نے اقوال لکھے ہیں ایک کول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک خالباً میں نے چار پائیں دن پہلے پیش کر دیا تھا دو کمانوں والا اب ایک اور پیش کرنے لگا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ سمات کی دئیے گا وہاں میں نے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے یہاں پر الفاظ استعمال کرنے کی اجادت ہے یہ دوسرا کول ہے کہ اس دور میں اس دور میں یہ دوستانے گرامی دستور تھا جب دو قبیلے کسی بات میں معاہدہ کرتے تھے تو دونوں قبیلے ایک بڑے میدان میں آتے تھے جب معاہدہ طے پا جاتا تھا کہ ہم دونوں ایک ہیں تو پھر دونوں قبیلوں کے سردار میدان میں امنے سامنے آ جاتے تھے دونوں اپنے کمان نکالتے اس طرح کمان ملاتا دوسرا اس طرح کمان ملاتا اس طرح کمان جھوڑ دیتے تھے یہ بظاہر کمان جھوڑتے تھے لیکن کوڑ ورز میں ایک اعلان ہوتا تھا ہم دونوں ایک ہیں جو اس کا ہے ہمارا ہے جو ہمارا ہے وہ اس کا ہے جو اس کا دشمن میرا دشمن اس کا دوست میرا دوست میرے رب ذوالجلال نے فرمایا فقان قابقہ حسین زمین پہ کمانے ملا کر ایک ہونے کا اعلان کرنے والوں ہم نے محمد پاک کو عرش پہ بلا کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے یہ میرے محمد ہیں یہ پیارے محمد ہیں یہ حبیبِ خدا ہیں یہ محمدِ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ معدوب ہیں اے پیارے محمد جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے جو تمہارا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے اللہ اکبر و کبیرہ فقان قابقہ حسین جیسے دو کمانے جڑ جائیں عودنا ثمتنا فتت اللہ میرا رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے اتنی قربتوں کو میرے آقا نبی کریم علیہ السلام پہنچے فا اوحا الابدہی ما اوحا جیسے اللہ پاک فرماتا ہے پھر راج نیاز کی باتیں ہونے لگیں فا اوحا الابدہی ما اوحا راج نیاز کی باتیں ہونے لگیں اب توجہ پوری دینا توجہ پوری دینا میرے اللہ پاک کے حضور تاجدارِ کائنات علیہ السلام حاضرِ دربارِ الٰہی ہیں ہاتھ بندے کھڑے ہیں اللہ پاک قربتوں سے نواز رہا ہے میرے آقا نبی کریم کو اللہ پاک نے کلام کی طاقت بھی عطا فرمائی ہم کلام ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا اور تمام پردوں کے بغیر بلا حجاب اللہ پاک نے مصطفیٰ کو دیدار بھی عطا فرمایا دیدار بھی عطا فرمایا اور پھر خود اعلان فرمایا وہ دور پہاڑ پہ آ کر تجلی دیکھنے والے اور تھے یہ عرش علاہ پہ آ کر بلا حجاب دیدار کرنے والے اور ہیں وہ اپنے ہوش قربان کرنے والے اور تھے یہ ما زاغل بسر و ما تغا بلکے بھی نہیں جبکیں خدا کا دیدار کر کے آگئے ہیں یہ میرے آقا پاک ہیں یہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی شان و شوقت ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام یہ میرے آقا کی عزت و شان ہے اللہ پاک نے دیدار عطا فرمایا راز نیاز کی باتیں ہونے لگیں اب ان راز نیاز کی باتیں تو بڑی ہیں کسی کسی مقام پہ پوچھا گیا اور آقا نبی کریم علیہ السلام نے مختلف مقامات پہ مختلف ارشادات ارشاد فرمائے میں ایک دو میں بھی ارز کر دیتا ہوں درہ بولیے سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ درہ سنیے گا میرے اللہ کریم کی بارگاہ میں میرے رسول کریم علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں ارز کیا اتحیات للہ وصلوات وطیبات جانیمالی بدنی عبادت مولا سب تیرے لئے میرے رب کریم نے حضور کو جواب دیا السلام علیکہ ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے پیارے نبی کریم علیہ السلام آپ پر سلام ہو برکتیں ہو رحمتیں ہو جب اللہ کریم نے یہ فرمایا تو پھر میرے آقا نبی پاک نے ارز کیا یا مولا السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین جو مجھے دے رہا ہے یہ میری امت کو بھی اتا فرما السلام علینا اللہ نے فرمایا علیکہ سونا تجھ پر میرے آقا نے فرالز کیا علینا ہم پر ہم پر وعلا عباد اللہ السالحین اور تیرے نیک بندوں پر بھی حضور نے گناہکاروں کو اپنے ساتھ رکھا نیکوں کو وکھرا رکھا اللہ اکبر و کبیرہ السلام علینا یہیں پر تو کہا گیا میراج کی شب تو یاد رکھا میراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے میراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں آگے سنیے گا میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کو رب دل جلال نے فرمایا پیارے محمد مانگیے کیا مانگتے ہیں آج کائنات نیچے ہے ہم مزبان ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں مانیے مانگیے کیا مانگتے ہیں میرے آقا پاک نے عرش کیا مولا میں نے فرش پہ بیٹھ کے بھی امت کا سوال کیا تھا آج عرش پہ آ کے بھی امت کا سوال کر رہا ہوں یہ میرے آقا ہے جو میراج کی شب بھی مانگتے ہیں تو امت کے لیے مانگتے ہیں ہم گناہگاروں کے لیے مانگتے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ تائدار کونین علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس رات جو ناد نیاز کی باتیں بتائیں اس میں ایک یہ بھی ہے توجہ ہے بولیے سبحان اللہ میں بھی بتا دو میرے آقا رسول کریم علیہ السلام یہ بھی مسلم شریف کی صحیح حدیث مبارکہ ہے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کریم کی بارگاہ میں تھا اللہ پاک نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اللہ کے دست قدرت کی تھندک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی جب میں نے دل میں محسوس کی تھندک تو پھر کیا ہوا وَعْلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَّرْدِ زمینوں کے علم بھی میں نے جان لی ہے آسمانوں کے علم بھی میں نے جان لی ہے جو کچھ زمینوں میں تھا وہ بھی میرے اللہ نے حضور کو بتا دیا جو آسمانوں میں تھا وہ بھی اللہ پاک نے میرے نبی پاک کو بتا دیا حضور جب وہ علم کی دولت لے کر آئے میرے آقا پاک یہ بخاری شریف کی حدیث ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فجر کی نماز پڑھائی فجر پڑھانے کے بعد ممبر پہ جلوہ گر ہوئے حضور نے وعث کہنا شروع کر دیا امبادہ الخلق جب سے کائنات بنی تھی میرے نبی نے حالات بتانے شروع کر دیئے زہر کی نماز کا وقت ہو گیا فجر سے خطبہ شروع ہوا زہر کی نماز کا وقت ہوا آقا پاک نے ممبر چھوڑا مسلح پہ نماز پڑھائی پھر ممبر پہ جلوہ گر آپ نے وعث پھر شروع کر دیا اثر کی نماز کا وقت ہوا مسلح پہ آئے نماز پڑھائی پھر ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے حضور نے وعث پھر شروع کر دیا حتیٰ غربت شم سے سورج ڈھل گیا شام ہو گئی اے صحابہ ایک پورے دن میں میرے نبی پاک نے واز کیا آپ نے سنا کیا سنا کیا سنایا فرمایا جب سے کائنات بنی تھی میرے آقا نے حالات بتانے شروع کیے بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے حتیٰ کہ قیامت تک کی خبریں بے دی قیامت قائم ہو گئی حضور نے بتا دیا جنتی جنت میں جانے لگے دو لخی دو لخ میں جانے لگے حضور نے ایک ایک جنتی کا نام بتا دیا ایک ایک جہنمی کا نام بتا دیا نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافات اتنا کچھ تو جانتے ہیں تجھے اب تک یقین کیوں نہیں آیا قرآن کہتا ہے میرا نبی غیب بتانے میں بخیر نہیں ہے پوچھنا تمہارا کام ہے بتانا مصطفیٰ کا گام ہے یہ بخاری ہی تو ہے جو میرے آقا سب کچھ بتا رہے ہیں یہ مسلم ہی تو ہے جو میرے آقا فرما رہے ہیں وَعْنِمْ تُمَا فِي السَّمَا وَا تِمَا فِي الْا اور تجھے یقین کیوں نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیوں نہیں آتا ہم نے اللہ کریم سے پوچھا بولا اس کو یقین کیوں نہیں آتا رب ذلجلال فرماتا ہے سُمُمْ بِكُمُنْ عُوِيُن سُمُمْ اندھے گنگے بیرے اندھے گنگے بیرے اندھے گنگے بیرے ہیں ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی اللہ اکبر و کبیرہ یہ قرآن کہتا ہے مولا ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی فرمائے سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِمْبَادِ ذَالِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةَ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں پتھر ہو چکے ہیں اوے شلس و قصرہ یہ پتھروں سے بھی سخت ہو چکے ہیں کیا دل پتھر سے بھی سخت ہوتا ہے ہاں ہاں جناب ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے آقا پاک فرماتے ہیں مجھے یاد ہے میں گدرا کرتا تھا تو پتھر مجھ پہ سلام کرتا تھا پتھر سلام کرتا ہے امتی سلام نہیں کرتا یہ پتھر سے سخت ہوا یا نہ ہوا مولا انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی فرمائے ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں ان کے دلوں پہ خلاف چڑے ہوئے ہیں لہٰذا یہ بات ان کے دل و دماغ میں نہیں بیٹھے گی ہاں یہ محبت والے ہیں یہ عشق والے ہیں جن کو نبی کی محبت نصیب ہوتی ہے عقل والوں کے نصیبوں میں کہا زوک جلے عقل والوں کے نصیبوں میں کہا زوک جلے عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اللہ اللہ حقیق جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں گنبگ خجرہ خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بچھا لیتے ہیں وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرن کی باتیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں جب سے دیکھی ہے نیازی وہ ریاض الجلہ ہم تو گھر بیٹھ کے جنت کا مضا لیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء علیہ السلام دوستو محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا عبداللہ ابن عبائی کی نمازوں میں کیا کمی تھی منافقوں کی نمازوں میں کیا کمی تھی سجدے بھی کرتے تھے لمبے کرتے تھے قرآن پڑھتے تھے لمبے پڑھتے تھے سرکو کرتے تھے سجود کرتے تھے لیکن میرے رب نے فرما یہ بے ایمان ہیں مولا وجہ کیا ہے سجدے ہیں نمازے ہیں قرآت ہیں سینے میں اس کے مصطفہ نہیں ہے بے ایمان ہے جس کے سینے میں اس کے مصطفہ نہیں ہے اللہ کی سرطہ بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ مسلمانوں یاد رکھنا یہود و نصارہ بھی ہمیں گمبت خدرہ سے توڑ دینا چاہتے ہیں خارجیت و رافضیت بھی ہمیں گمبت خدرہ سے دور کر دینا چاہتے ہیں زہری بھی ہوائے چلی ہیں کوئی کس طرح لوٹ رہا ہے کوئی کس طرح لوٹ رہا ہے یہ ہمارے ایمانوں کو کھوکھلا کر دینا چاہتے ہیں اس امت کو نبی کے در سے دور کر دینا چاہتے ہیں بتلا دو بتلا دو ان گستاق اور بیدو کو تم اپنی چالے آزماتے رہے ہم مصطفیٰ پہ جانے نشاور کرتے رہیں گے تم دور کرنے کی کوشش کرتے رہے ہم گمبت خدرہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے آہ آخری حربہ ہے ہمیں کاٹ کے دیکھ لینا ہمارے ٹکڑے کر کے دیکھ لینا ہمارے خون نجور کے دیکھ لینا اللہ کی سزگی قسم ہے ہمارے خون کے قطروں سے بھی یا رسول اللہ کی عوال آئے گی نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ رسالت بتلا دو گستاق نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گمت قدرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان کو نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ خلافات نارہ غوثیہ نارہ رسول اللہ ہیچہ نارہ رسالت لبائی 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 تعددار ختم نبیو تعددار ختم نبیو دوستو ہماری رگوں میں ہمارا اتنا خون نہیں ہے جتنا ہمیں اس کے رسول پلائے گیا ہے ہاں ہاں ہمارے دل کی دھڑکنوں میں ماں باپ اولاد تھاندولت جائدات کی اتنی محبت نہیں ہے جتنا ہمیں محبت رسول کا سبب پڑا را گیا ہے ہم چھتوں کے بغیر جینا جانتے ہیں ہم روزی کے بغیر جینا جانتے ہیں ہم کھائے پیئے بغیر جینا جانتے ہیں خدا کی قسم اس کے رسول کے بغیر ایک پل بھی جینا نامنکن ہے اس کے رسول ہماری جان ہے جان ہے جان ہے اس کے مصطفیٰ روز حضور کرے خدا جان ہے اس کے مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دبا اٹھائے کے پھر کے گلی گلی تبا پھو کرے سب کی کھائیں کے دل کو جو عقل تے خدا تیری گلی سے جائیں کے سنی نوجوانوں سنی ماں پہنوں سنی بزرگوں سوالوں ہمارا عقیدہ اس کے رسول ہے ہم مر سکتے ہیں جان دے سکتے ہیں یا رسول اللہ کے عقیدے سے مور نہیں مور سکتے جینیں گے کہ یا رسول اللہ کی صداو تلے مریں گے کہ یا رسول اللہ کی صداو تلے نا رہے رسالت نا رہے رسالت نا رہے رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ فقتلو ہماری خاند اللہ کی صداو تلے سکتے ہیں دنیا فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو گروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے محمد محمد بگارا کروں میں آئیے دوستوں میں اپنے موضوع پہ واپس آؤ عشق رسول کی چنگاری اٹھی اور شولہ بھون گئی اور پھر بھامبر لگا دیئے اگتے عشق دا سیک برابر عشق دا سیک چنگیرہ اگتے سارے کختے کانے سارے تن میرا اگتے داروں میتے پانی عشق دا داروں کے راہ بلے شاہ اٹھے کخت نہیں رہندا ابھی تے عشق جلاوے دیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء علیہ السنت میرے آقا تاجدارے کونین علیہ السلام قربتوں میں ہیں اور قرآن اعلان کر رہا ہے میرے اللہ پاک نے تیدار بھی کرایا میرے اللہ کریم نے علم کی دولتیں بھی اتا فرمائیں میرے نبی کریم علیہ السلام کو کلام کا شرف بھی اتا فرمایا میرے حضور واپس پلٹنے لگے عرص کیا مولا مجھے تو میراج ہو گئی میری امت کو بھی میراج اتا فرما سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ میری امت کو بھی میراج اتا فرما میرے آقا پاک علیہ السلام نے مانگا اللہ پاک نے پچاس نمازوں کا توفاتہ کر دیا یہ آپ کی امت کی میراج ہے اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کروڑوں برکت سلام نازل فرمائے جو ہمارے کام آگئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ پچاس نمازیں نہیں پڑھیں گے میرے آقا پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے آخر میں کتنی بچی پانچ نو بار کا آنا جانا ہے پانچ نمازیں بچی اللہ پاک کی بارگاہ سے پانچ نمازیں لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایک پھیرا ہور لاؤا اے وی بخشوائیا ہوا میرے آقا پاک نے فرمایا اب جاؤں تو معاف ہو جائے لیکن یہ اب جاتے ہوئے حیاء محسوس ہوتی ہے رب زلجلال نے فرمایا پیارے ہم نے پچاس کی بات کی تھی آپ پانچ لے کے جا رہے ہیں خوش خبری دے دینا امت کو پڑھیں گے پانچ ہم سواب پچاس کا عطا فرمائیں گے سواب پچاس کا عطا فرمائیں گے اللہ اکبر و کبیرہ دوستو یہاں پہ پڑھے دو مزے کی باتیں صوفیہ کی باتیں کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے مضمون کو سمیٹنے لگا ہوں کیونکہ گھنٹا ہو گیا ہے پندرہ بیس منٹ اور کرتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں اصل میں حضور کا ذکر ایسا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتے یہاں پہ گھنٹے 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 میں اس لیے ذرا سبحان اللہ بولے میں یہ تو باتیں عرض کروں گا پہلی بات یہ ہے حضور شیخ الاسلام حضرت خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ بڑے نکتے کی بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں محب اور محبوب آپس میں ملتے ہیں بڑی توجہ محب اور محبوب ملتے ہیں تو محبوب کا دل نہیں کرتا محب کا کہ وہ محبوب کو چھوڑ کے واپس چلا جائے دل نہیں کرتا دل نہیں کرتا یہ تڑپ بھی بڑی ہوتی ہے کہ کسی کے پاس جانے کے لیے ہم گمبت خدرہ پر کس شوق کے ساتھ جاتے ہیں لیکن جب پلٹتے ہیں تو کیسے رو رو کے پلٹتے ہیں کوئی جمبت خدرہ سے گمبت خدرہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی ہاں ہاں وہاں سے لوٹنا بڑا مشکل ہے لوٹنا محبوب کو چھوڑ کے واپس پلٹنا یہ بڑا مشکل ہے حضرت خاجہ کمرودین سیالوی فرماتے ہیں کہ دیتار ہو چکا تھا گربتیں پا چکے تھے اور اس کے بعد میرے آقا واپس سے لے آئے فرمایا یہ سوچتے ہو کہ حضور گئے کیسے میرا حیران ہو کہ میرے حضور واپس کیسے آئے نعرہ اکبر واپس کیسے آگئے امت کی خاطر واپس آگئے امت کی خاطر واپس آئے یہ میرے آقا نبی پاک کی عظمتیں دیکھو شام دیکھو کون ہے دیتار الہی میں مستقر رکھو اور پھر واپس آ جائے میرے آقا پاک آئے ہیں اپنی امت کی خاطر آئے ہیں اگلی بات سنیے یہ واپسی پہ ساتوں آسمانوں میں اللہ کے نبی رسول جو موجود تھے تو پھر ایک حضرت موسیٰ سلام ہی کیوں ملتے ہیں حضرت عیسیٰ سلام مل جاتے حضرت یوسف علیہ السلام مل جاتے وہ بھی آسمان پہ موجود تھے میرے آقا واپس آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام مل جاتے یہ حضرت کو ہر بار حضرت موسیٰ سلام کیوں ملتے ہیں اور وجہ کیا ہے اللہ پاک نے پانچ دینی تھی تو پانچ ہی بڑی تبجہ دینا پانچ ہی ایک دفعہ دے دیتا اللہ نے اغاز پچاس سے کیا اور پانچ پانچ کم کرتے کرتے بلاخر پانچ رہ گئی اس میں حکمت کیا ہے کہ پچاس سے پانچ یہ پانچ پانچ کم کیوں ہوئیں اور دوسرا ہر بار حضرت موسیٰ سلام ہی کیوں ملے کوئی اور کیوں نہ ملا فرمایا ماملہ یہ ہے کہ دیدار کی تمنہ بھی تو حضرت موسیٰ میں کی تھی عرض کیا تھا مولا رب پیارنی اندرو علیک فرمایا اللہ اندرانی تو مجھے ڈیریک نہیں دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا اگر دیکھنا ہے تو انتظار کرو میرے آج کی رات آئے گی میرے مصطفیٰ آئیں گے لا مقابے اپنی آنکھوں میں میرا جلوہ بسائیں گے جب واپس آئیں گے تو اے موسیٰ مصطفیٰ کی آنکھوں میں میرا جلوہ دیکھ لینا اور ایک بار مانگا دیدار کرا دے فرمایا نہیں کروں گا میں مصطفیٰ کا حصیلہ دیکھے گا ایک رات میں نوبہ دیدار ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء علیہ السنت اللہ اکبر و کبیرہ وہ دیدار خدا کا سرمہ لگا کے آتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کی آنکھوں میں خدا کا دیدار کر لیتے ہیں یہ میرے اللہ پاک میرے نبی پاک عزتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں موضوع لمبا ہے میں پہلے بھی گھنٹا سوا گھنٹا قبلہ علامہ عارف صاحب کی وزن میں بھی یہی موضوع بیان کی اب باتیں اور تھیں اور یہاں پہ بھی موضوع وہی ہے باتیں اور ہیں یہ موضوع لمبا ہے آخر میں دو تین باتیں صلاح معاشرہ کی اللہ تعالی ہمیں عمل بھی دے اور سمجھ بھی نصیب فرمائے پہلی گزارش یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بذرگوں میری بیٹیوں کہ نماز میراج کی رات کا توفہ ہے توفے کی جو حیثیت ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہے ایک اس زاویے سے توفے کو دیکھا جاتا ہے کہ توفہ کس کو دینا ہے توفہ لینے والے کی اوقات کے مطابق توفہ دیا جاتا ہے بعض اوقات یہ زاویہ دیکھا جاتا ہے کہ توفہ دینے والا اپنی شان دیکھتا ہے کہ سامنے کون ہے یہ نہیں دیکھوں گا میں اپنی شان کے مطابق توفہ دوں گا اب توفہ دینے والا وہ ہے جس کے برابر کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے وہ اللہ ہے وعدہو لا شریف ہے وہ تنہا ہے مالک ہے یکتہ ہے وہ ساری کائنات کا مالک ہے اللہ رب العالمین اور توفہ لینے والے میرے آقا نبی مکرم سرکار دوالم امام الانبیاء سید الاولین والاکرین بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر نہ اس جیسا کوئی لینے والا ہے نہ میرے پاک محمد کریم جیسا کوئی لینے والا ہے دینے والا خالے کہے لینے والا مخلوق میں سب سے افضل ہے تو اب جو توفہ میرے رب نے دیا اگر اپنی شان کے مطابق دیا تو بھی نماز خدا کے خزانوں میں عظیم توفہ ہے اگر نبی کی شان کو دیکھتے ہوئے دیا تو بھی خدا کے خزانوں میں نماز بڑا توفہ ہے پتا چلا رب دلجلال کے خزانوں میں ایک عظیم توفہ تھا نماز جو اللہ نے میرے نبی کو امت کے لیے عطا کر دیا ہے پیارا دوست توفہ دے تو گھر سنبھال کے عزت سے رکھتے ہیں پیر و مرشد توفہ دے تو چوم کے عدب کی جگہ پہ رکھتے ہیں نماز دینے والا خدا ہے لینے والا مصطفیٰ ہے اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا تھا جو آج ہم کر رہے ہیں مرد نماز نہیں پڑتے عورتیں نماز نہیں پڑتے جوان بیٹے اور بیٹیاں بے نماز ہیں بہو بے نماز ہے تو ساس بھی بے نماز ہیں باپ بے نماز ہے تو بیٹا بھی بے نماز ہیں ان گھروں میں خدا کا کہر اور غزب نازل کیوں نہ ہو جن گھروں میں نماز پڑھنا تو مشکل ہے چوبیس گھنٹے ٹیلی ویجن پہ ڈانس اور ڈرامے دیکھنا سوکھا ہے جس گاؤں کا بچہ بچہ دس دس پندرہ پندرہ گھنٹے موبیل فون یوز کرے اور ایک سورہ یاسین پڑھنے کبھی ٹائم نہ ہو قرآن کا آدھا پارا تلاوت بھی گھر میں نہ ہو اس قوم پر خدا کا کہہ رو غزب نہ برسے تو کیا برسے ہمارے دل چین کیسے پائیں جب ہم سجدہ نہیں کرتے جب خدا کی یاد نہیں ہے اللہ کا ذکر نہیں ہے پانچ وقت کی نماز نہیں ہے ہمیں سکون کیسے ملے ہماری روزی میں برکت کیسے آئے ہمارے گھر سے مسئیبتیں دور کیسے ہو ہمارے گھروں میں تفاق کیسے ہو لوگوں دنیا کی جس نے ٹونے کر لو جتنے ہیلے بہانے کر لو سکون قرار رحمت برکت سوائے اللہ کے ذکر اور پانچ وقت کی نماز کے آپ کے گھروں کو حاصل نہیں ہونے والی بے نماز خدا رسول کا باغی ہے قرآن کا باغی ہے شریعت کا باغی ہے کوئی ملک اور قوم کی بغاوت کرتا ہے تو ہم اس کو کتنا برا جانتے ہیں جو خدا رسول کا باغی ہے اس کا انجام کیا ہوگا کبھی سوچا ہے بی جی خان کی دھرتی پر ہر روز محفل ہوتی ہیں کبھی اس بلاک میں کبھی اس بلاک میں رات دو دو بجے تک محفل ہوتی ہیں ہم شوق سے آتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں دو دو تین تین بجے تک آپ حضرات لنگر کھا کے گھروں کو جاتے ہو اور یہی سبق ہے کہ محفل میں ہو گھر میں جا کے نماز نہ پڑو قرآن نہ پڑو اللہ کے رسول کا نام نہ لو درود نہ ہو کلمہ نہ ہو حلال حرام کا فرق نہ ہو صرف محفلوں میں آنا بیٹھنا ہمارے لئے کافی ہو جائے گا یہ محفلیں سیکھنے کا بہانہ ہے یہاں آؤ سنو سیکھو اور پھر عمل کرو ان محفلوں کا یہ مقصد ہے محفلوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خسرہ لما ناتخان آ جائے ستنہور چولہ اور اور خسروں جیسی شکلیں بنائی ہو اور کانوں کی طرزوں پر ناتیں پڑے جا رہی ہو اور سروں پہ دپٹے بینوں کے اور پاجامیں بھابیوں کے اور چولے ماں کے بین کے آکے کھڑے ہو اور کانوں کی طرزوں پہ نات کا تقدس پامال کیا جا رہا ہو دوستو یہ ہماری معفلے نات ہے لوگوں کو کیوں موقع دیتے ہو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ سنیوں کی محفلوں میں کیا ہو رہا ہے سنو ناتخان بلاؤ تو وہ بلاؤ جس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہے اور ایسی نات پڑے کہ عجب کے ساتھ نات پڑے ناچ ناچ کے بندروں کی طرح نات نہ پڑے کانوں کی طرز پہ نات نہ پڑے اور پیر بناو تو بندے کا پتر پیر بناو ایسا پیر نہ ہو جس کی تاڑی ملڈی ہوئی ہے جو بے نماز ہے جو شریعت کا قاتل ہے وہ خود بھی جہنمی ہے آپ کو بھی جہنمی لے کے جائے گا خطیب بلاؤ تو ایسا بلاؤ کہ جو حق بات سمجھنے والا ہو صرف دورے ٹپے مائی خوابہ پہ گلارہ کرنے والا نہ ہو قرآن سنائے حدیث سنائے قوم کو حقیدہ دے کے جائے خدا کے لئے اپنی محفلہ میں پختہ لوگوں کو بلاؤ تاکہ نوجوان نسل کی صحیح ذہن سازی ہو اور ہمارے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں جو وسوسے اور خامیہ لوگ ہماری بیان کر رہے ہیں بتلایا جائے وہ خامیہ بے عمل اور چاہے لوگوں کی پیدا کرتے ہیں الحمدللہ روح زمین پر اگر مسئلہ کے حق ہے تو یا رسول اللہ کہنے والے علی سلط و جماعت ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت لبیک لبیک یا رسول اللہ میں کیسے کوئی نماز نماز کوئی گھوٹا ہو گھوٹا میں گھول کے آپ کو پلا دوں میں کیسے بے نمازوں کے اندر نماز کا درد پیدا کروں دوستو نماز کوئی ٹیکہ ہوتا میں ہر ایک کوئی ٹیکہ ٹھکوا دیتا کہ نمازی تو بان جائیں ارے ان سینوں کے زنگ کیسے اتریں گے یہ دلوں کے غلاف کب پھٹیں گے ہماری روحیں کب پیدا رہنگی خدا کی محبت کب پیدا ہوگی باغی ہو باغی مروگے بے نماز مروگے مجرم بن کے مروگے گناہکار بن کے مروگے شاد رکھو خدا کے کہر کا کوڑا انتظار کر رہا ہے کبر کا اندھرہ انتظار کر رہا ہے اللہ پاک وعدہ حولہ شریکہ کہہ رو خصد انتظار کر رہا ہے سنبھل جاؤ میرے دوست میرے بھائی میرے جمعان میرے بزرگ سنبھل جاؤ میرے بچے میری بیٹریا میری مائن میری بہنو سنبھل جاؤ آج نماز کا توفہ میرات کا توفہ سینے سے لگا لو ایسا ارادہ لے کے جاؤ ایسے جسمیں لے کے جاؤ ایسے فلولیں لے کے جاؤ آنتھی ہو یا توفان ہو تیری میری نماز کا دا نہیں ہوگی سرتی ہو یا گرمی ہو تیری میری نماز کا دا نہیں ہوگی سورج ہو یا جھاں ہو تیری میری نماز کا دا نہیں ہوگی سفر ہو یا حضر ہو تیری میری نماز کا دا نہیں ہوگی ہر حال میں ہم نے نماز پڑھنی ہے اور پتانا ہے ہم کربلا والوں کے خلام ہیں جنہیں جان دے دی ہے کربلا میں نماز کا دا نہیں کی ہے نارہ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ خلافہ کون پڑھے گا کون پڑھے گا بہتا یہ ہاتھ اٹھائیے پڑھیں گے یہ میرے ساتھ وعدہ نہیں ہے یہ خدا رسول کے ساتھ وعدہ ہے اپنے لیے پڑھنی ہے اپنے لیے پڑھنی ہے اوچھا بولیے انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں پڑھیں گے نماز انشاءاللہ اللہ پاک سب کو پنج وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے آخری گدارش اور بات ختم میرے آج کی رات میرے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا توجہ پوری دینا ماں باپ دیوی گالکار چھڑینے ایک بات تھی دو باتیں کر دیتا ہوں میرے آج کی رات میرے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا توجہ ہے اب آئی توجہ ہے فرمایا میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا ہے چوٹی کے بالوں سے ان کو لٹکایا گیا ہے اور جہنم کی آگ میں جل رہی ہیں میں نے دو دخمے عورتوں کو لٹکتے دیکھا چوٹی کے بالوں سے ان کو بھاند کے دو دخمے لٹکایا گیا ہے آگ کے شولے ان کو جلا رہے ہیں میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون ہیں ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے یا رسول اللہ یہ بے پردہ عورتیں ہیں یہ آپ کی امت کی ان عورتوں کے لئے عذاب ہے یہ بے پردہ پھریں گی جو پناو سنگھار کر کے بازاروں میں نکلیں گی جو خیر مردوں سے اپنا سنگھار نہیں چھپائیں گی جو گھر سے بے پردہ ہو کے نکلیں گی ان کا یہ انجام ہے بروز قیامت ان کی چوٹی کے بالوں میں لکان ڈالی جائے گی اور آگ کے اندر ان کو لٹکا دیا جائے گا آگ ان کو جلائے گی ان کی ہڈیوں کو جلائے گی وہ چیخیں گی وہ تڑپیں گی اور پکاریں گی یہ کاش ہم نے دنیا میں بے پردگی نہ کی ہوتی آج ضرورت ہے اپنی ماں بہنوں کو پردے کا سبق دیں بچی بلوغت کے قریب پہنچیں اس کو پردہ سکھاؤ پانچ پانچ چھے سال بچیوں کی بچیوں کو سر پہ تو بٹا لینے کی عادت بناو گھروں میں ہافت بازو کوئی بھی بچی یا کوئی بھی جوان عورت پہنے اس کو منع کرو یہ شریعت میں حرام ہے غیرت کرو عورتوں کو کھلے کھلے گھرے بانوانے لباس مت پہننے دے ایسے چست اور ایسے باری کپڑے گھروں میں استعمال مت کرنے دو جن سے جسم نظر آ رہا ہو یا جسم کے خد و خال واضح ہو رہے ہو جہاں عورتیں خود جہنم کا سامان کر رہی ہیں جو مرد ان کو ازادی دیتے ہیں ان کے لیے ان کے ساتھ گزارا کرتے ہیں وہ اپنے لیے بھی دولہ کا سامان کر رہے ہیں گھروں کو کنٹرول کون کرے گا عورت مارچ کے نام پر اسلام آباد میں فہشی اور بےہیائی کا بازار کرن کیا جاتا ہے ان کے پوسٹر میں شریعت کی بغاوت ہے کوئی شوہر سے تنگ ہے نکاح سے آزادی چاہتی ہے کوئی باپ سے آزادی چاہتی ہے کوئی بھائی سے آزادی چاہتی ہے کوئی کہتی ہے میں کھانا گرم کر کے رہی دوں گی عیاش ایسے لگتا ہے کوئی نوبڑیوں کی اولاد آئے ہوئے کوئی بندری آئی ہوئی ہے نہ دوستانگرہ میں نباس ہے نہ دوپٹے ہیں بےہیا عورتیں یہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں جو اسلام پہ حملہ آگر ہو رہی ہیں کیا آزادی چاہتی ہو کیا عصد چاہتی ہو اسلام نے جو عصد دی ہے کیا اور کسی مذہب نے عورت کو اتنی عصد دی ہے گھر میں بیٹھو شہزادی بن کے بیٹھو ملکہ بن کے بیٹھو صرف گھر کا کام ہے دوستانگرہ میں بازار کے کام میند کرنا مشکت کرنا کمائی کرنا بیوی بچوں کا پیٹ مالنا ان کے کپڑے ان کے جوتے ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا ایک مزدور کی طرح ایک نوکر کی طرح یہ سارے کام اسلام نے مرد کے ذمہ کیے ہیں کیا آزادی مانگتے ہو یہی آزادی کپڑے اتار دینا چاہتے ہو کیا آزادی مانگتے ہو یہی آزادی کہ دوستو گھر میں ایک مرد کا کھانا گرم نہیں کرتی اور نوکری کرتی ہے آزادی چاہتی ہے بیس بیس مردوں کے کھانے بنا کے لیتی ہے گھر میں ایک کپڑا اسٹری نہیں کر سکتی اور نوکریہ کرتی ہے ہزاروں لوگوں کے کپڑے اسٹری کیے جاتے ہیں جہادوں اور پسوں کے اندر نوکرانیا بن کر پھرتی ہیں یہی آزادی دی ہے تم نے عورت خدا کی قسم ہے پوری روح زمین پر اگر عورت کو عزت کا تاج دیا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے ایک ماں کی صورت میں ایک بہن کی صورت میں ایک بیٹی کی صورت میں بہو کی صورت میں بیوی کی صورت میں ہر حال میں اسلام عزت کا تاج عورت کے سر پہ رکھا ہے اور تو کچھ آئیے کہ شرم و حیاء کی چادر لے اپنی غیرت اور اپنی عصوت کی حفاظت کرے سب سے اچھی عورت وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی عزت کی رکھوالی ہے جس کے مرد کو پرواہ نہ ہو اپنے گھر کی اس کو اتنا انتہائی اعتماد ہو کہ میرا گھر میری بچیاں میرے بچے معافی اور یہ کام کرنا کس کا کام ہے جو گھر میں بیوی بیٹھی ہے جو گھر کی سربراہ ہے اگر وہی موبیل کے دریئے غلط کام شروع کر دے تو بچیاں کیا تربیت لیں گے اول تو نوجوان بچوں اور بچوں کو یہ کھچ موبیل نہیں دینا چاہیے کتنا نقصان ہو رہا ہے الامان الحفیظ دوستو جہ سر سے پانی ٹپ جاتا ہے پھر کیا اب پجتائے کیا ہو جب چھڑیاں چک گئیں ظالم لوگ بیٹھے انٹرنیٹ پہ کتے بیٹھے ہیں کتے بھیڑی خنزیر لوگوں کی بچیوں کی عزتوں کو نوچنے کے لیے بیٹھے ہیں ہیلے پہانے سے دوستیاں کرتے ہیں پھر جذبات اچھاگر کرتے ہیں پھر ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں ماں باپ سے رشتے تلواتے ہیں زمانے میں زنیر کرتے ہیں نہ عورت جینے کے قابل بچی رہتی ہے نہ ان کے ماں باپ اور خاندان والے جینے کے قابل رہتے ہیں ہیاء میں سب کچھ ہے ہیاء میں سب کچھ ہے ہیاء میں سب کچھ ہے ماں باپ دشمن لگتے ہیں بیٹی کو نوجوان کہتے ہیں میں نے یہاں شادی کرنی ہے باپ کہتے ہیں بیٹا دینداری دیکھی جاتی ہے وہاں پردہ نہیں ہے فیشن کی ماری ہوئی ہے جہالت ہے کیا شادی کر رہا ہے نہیں بابا میں نے تو یہی کر رہا ہے تو سندھا میرے دشمن ہو بچی کہتے ہیں میں نے وہی کرنی ہے اور بیٹا کھوتا ریڑی چلاتا ہے شہزادہ نہیں ہے فیس بک پہ شہزادہ بنا ہوا ہے نہیں بابا میں نے وہی کر رہا ہے اور بیٹا چائے کا ٹھیلہ لگاتا ہے کچھ نہیں ہے تجھے کہتا ہے میں کالج جا رہا ہوں وہ چائے کے کھیلے پہ کام کرتا ہے کچھ نہیں ہے اس کا گھر کرائے کا ہے نہیں بابا میں نے جا رہا ہے جب جاتی ہے سلیل ہوتی ہے خاندان کا بھی ناک کٹ جاتا ہے اپنی زن کی بھی سلیل ہو جاتی ہے نتیجہ خود خوشی ہوتا ہے کون سمجھائے ان بچوں کو جوان نسل بیٹوں کو کون سمجھائے کہ جذبات پہ کابو رکھو ماں باپ سمجھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دشمن ہے خدا کی قسم ماں اور باپ سے بڑھ کر زمانے میں تمہارا غم خار اور کوئی نہیں ہو سکتا ماں کہاں کی سوچ رکھتی ہے باپ کہاں کی سوچ رکھتا ہے یہ کبھی ماں باپ سے پوچھو ماں باپ چاہتے ہیں میرے بیٹے کا رشتہ ایسی جگہ ہو جو عزت والے ہیں خاندانی نہیں جو کم از کم دیندار ہو شرم حیاء والے ہیں ماں باپ چاہتے ہیں ہماری بیٹی اچھے نیک گھر میں جائے جہاں اس کی عزت ہو جہاں لوگ سمجھداروں سلچے ہوئے ہو بچے بچیوں تمہارے فیصلے ناپختہ ہیں پچھتا ہوگے پچھتا ہوگے اپنے ماں باپ کو زلیر منت کرو پچھتا ہوگے جس نے ماں باپ کو زلیر کیا ہے وہ جنیا میں کبھی شک نہیں پائے گا یہاں پر آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں میرے آقا پاک نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کے چیخنے کی آواز سنی میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے حضور وہ آگ کے درخت ہیں اور آگ کی شاخیں ہیں اور ان میں لوگوں کو پرو دیا گیا ہے جیسے تم سیخ پہ کباب چڑھاتے ہو گوش چڑھاتے ہو ایسے آگ کی شاخیں تھیں آگ کے درخت تھے اور ان میں لوگوں کو پرو دیا گیا نیچے سام پچھو حملہ کرتے ہیں یہ میراج کی رات ہے حضور نے فرمایا جبریل یہ کون ہے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ماں باپ کا دل دکھانے والے ماں باپ کا دل دکھانے والے حضور نے فرمایا یا اللہ ان کو معاف کرے گا اللہ پاک نے فرمایا ان کے ماں باپ معاف کریں گے تو میں تب معاف کروں گا میرے آقا پاک فرماتے ہیں میں ان کے ماں باپ کے پاس گیا میں نے ان سے پوچھا کوئی باپ کہہ رہا تھا میں میرے بیٹے کو نہیں معاف کروں گا کوئی کہہ رہا تھا میں اپنی بیٹی کو نہیں معاف کروں گا مجھ پہ بڑا ظلم کیا کسی کی ماں روئیت کسی کا باپ میں نے کہا معاف نہیں کرو حال تو دیکھے میں ان کے ماں باپ کو لے آیا میں نے ان کو دکھایا آگ کا درخت آگ کی شاخیں بچے بچیاں وہاں پہ لٹکے ہیں تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں پھڑک رہے ہیں بڑا حول ناک انجام تھا ماں باپ نے دیکھا تو دل نرم پڑ گئے ماں باپ نے کہا یا رسول اللہ گواہ ہو جائے ہم نے معاف کر دیا میں نے ان کے ماں باپ کو معاف کروایا پھر میں نے اللہ پاک سے دعا کی مولا اب تو چھوڑ دے اللہ پاک نے ان کو پھر چھوڑا جب ان کو درختوں سے اتارا گیا تو صرف ہڈیاں تھی پھر بیر نور میں گھوتا دیا جسم پہ بوچڑا پھر ان کو داخل جنت یہاں پہ شارحین کہتے ہیں کہ وہ جو آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے تھے ان کا اور کوئی گناہ ہوتا تو اللہ پاک فرماتا محبوب ان کا یہ گناہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ابھی اور میں میں نے امتحان لینے ان کے ماں باپ نے چھوڑا تو اللہ نے بھی چھوڑ دیا تو پتہ چلا کہ ان کا صرف ایک گناہ تھا کہ ان نے ماں باپ کا دل دکھایا تھا ماں باپ کی صاحب نے اونچی آواز مت بولو ماں باپ کے برابر مت بیٹھو ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات مت کرو ماں باپ کو جھڑکو مت ماں باپ کو ہاں نہیں بولو جی بولو ماں باپ کو تم نہیں بولو تو ساں بولو آپ بولو ماں باپ کے سامنے نرم لہچے میں بات کرو ہس کے بات کرو ان کا دل مولو ان کو خوش کرو ایسا رویہ مت رکھو کہ ماں ڈرتی ہو باپ ڈرتا ہو اگر ماں باپ کو ڈھراوگے تو قیامت کے دن تمہیں بھی ڈرنا پڑے گا اور بہت برا سلوک ہوگا تیرے ساتھ اس لیے میرے بھائیو اگر ماں باپ زندہ ہیں تو غنیمت جانو یہ ماں باپ چلے جاتے ہیں تو پھر ویڑے ویران ہو جاتے ہیں گھر اجڑ جاتے ہیں گلیاں سنیاں اجار ڈسیون میں کو ویڑا کھامن آوے یار فریدہ اتھے کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے پھر حالات بہت خرام ہو جاتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے جو میں نے درد دل بیان کیا اللہ تعالی ہمیں عمل حتا فرمائے سمجھ حتا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين